بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام کیسے ہیں آپ لوگ صبح آپ کی سعادت اور شام آپ کی بشارت بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک کوڑی یعنی سفید دبھے دھبوں کی بیماری وارا شخص دوسرا گنجا جس کے سر پر بال نہ تھے تیسرا دونوں آنکھوں کا اندھا ان تینوں اشخاص سے امتحان لینا چاہا اللہ تعالی نے اور ان کے ہاں ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں بھیجا سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا پوچھا کہ کونسی چیز تمہیں پسند ہے کوڑی نے کہا خوبصورت رنگ خوبصورت جلد اور جس بلا میں ممکتلا ہوں یعنی سفید دبھے جس کے سبب لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں ان دھبوں سے شفا چاہتا ہوں فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اسے خوبصورت رنگ خوبصورت جلد اور دھبوں سے شفا مل گئی پھر پوچھا کس قسم کا رزق چاہتے ہو اس نے کہا کہ اونٹ یا گائے فرشتہ نے اسے بہترین اونٹنی عطا کی اور کہا اللہ تجھے اس میں خیر و برکت دے اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس گیا فرمایا کہ تمہیں کیا پسند ہے گنجے نے کہا کہ خوبصورت بال اور گنجپن سے شفا فرشتہ نے اسے سر پر ہاتھ پھیرا خوبصورت بال اوگائے پھر پوچھا کہ کس قسم کا مال یعنی رزق آتے ہو اس نے کہا گائے یا اونٹ تو فرشتہ نے اسے بچہ دینے والی یعنی ہامیرا گائے عطا کی اور اس کے لئے برکت کی دعا دی پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا فرمایا کہ تجھے کیا پسند ہے اندھے نے کہا اندھے کے لئے کیا چاہیے اندھے کے لئے صرف دو آنکھیں جس سے میں اس جہاں کو دیکھ سکوں فرشتہ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بسارت دے دی پھر پوچھا کون سا مال یعنی رزق کس قسم کا پسند کرتے ہو کہا بھیڑوں بھیڑ یا بکری تو فرشتہ نے بچے دینے والی بھیڑ عطا کی اور برکت کی دعا دی پھر کچھ برسوں بعد تینوں کے پاس بڑے بڑے اونٹ گائے اور بھیڑ کے ریوڑ ہو گئے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی میں راستہ بھٹک چکا ہوں مسکین ہوں شاید کہ آپ مجھے جانتے ہوں اس کے نام سے سوال کرتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے کوپسورت جلد کوپسورت رنگ اور مال دیا ہے اس کی راہ میں کچھ دو تو کوڑی نے کہا کہ یہ مال باپ داداؤں کی وراثت میں ملا ہے مجھے اور میں کئی لوگوں کی کفارت کرتا ہوں آپ آگے جائیے فرشتہ نے کہا اگر تُو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا بنا دے یعنی تمام نمتیں کھیش لے اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرشتہ نے گنجے کے پاس جا کر سوال کیا گنجے نے بھی ویسا ہی جواب دیا تو فرشتہ نے کہا کہ اگر تُو بھی جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا کر دے پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور دونوں جیسا سوال کیا کہ میں رات راستہ بھٹک چکا ہوں میری مدد کرو اس کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بینائی عطا کی ہے اندھے نے جواب دیا یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں جو چاہے جتنا ضرورت ہے لے لو جتنا چاہے چھوڑ دو فرشتہ نے جواب دیا تمہارا مال تمہیں مبارک یہ تو تمہارا امتحان ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور وہ دونوں سے ناراض بخاری و مسلم میں یہ خصہ مذکور ہے ناظرین اکرام نوجوانوں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو مسکین پریشان حال لوگوں کی مدد کیا کرو اور اللہ کو راضی کر لو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقی